وَلْآقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَسْبَلَاتُ وَسْسَلَامُ عَلَى سَجِّدِ الْأَنْبِيَانِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ بَأَصْحَابِهِ طَجِّبِينَ الطَّاعِدِينَ اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجوہ الناس قد جاءتكم موعظتكم من ربكم وشفاء لما فی السطور وَهُدًا وَرَحْمَتَ لِلَعَالَمِينَ صدق الرَّعُزْوِينَ من بلے رسول پر جل وکر علماء ذویل احتنام حاضرین حاضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیادِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے ایک عظیم اور بربوزیتہ بندے کی بارکاہ میں خیراجِ عقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہیں وہ ذات جس کی بارکاہ میں خیراجِ عقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہیں وہ صرف قول کے تنی نہیں کردہ کی بھی تنی تھے اللہ رب العزت جل جلالہ ان کی تربت پر انوارو تجنبیات کی بارش نازل فرمائے اور تبردکار انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیح فرمائے میں نے قرآن مقدس کی جس آجِ کریمہ کی تلاوت دہشت فاصل کیا ہے اس آجِ کریمہ میں پوری انسانیت سے میرا مولا خطاب فرمائے ارشاہ فرماتا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو مفسریں فرماتے ہیں کہ یا ایوہ الناس جب یہ آجِ کریمہ ناظر ہوئی تو اس سے مراد یا اہلِ مکہ ہوئی لیکن مخاطب اس وقت اہلِ مکہ تھے لیکن آن طور پر دیکھا جائے تو اس سے مخاطب سارے انسان ہیں پرودگاہ ارشاہ فرماتا ہے قد جاہتکو موعزتو مِ رَبِّكو بے شک تمہارے پاس نصیحت آگئی کس کی طرف سے نصیحت آئی ہے مِ رَبِّكو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن صرف برکت والی کتاب نہیں نصیحت کی کتاب غلطیں ہماری ایک نہیں کئی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں کہ ہم صرف رسموں کے پابند رہ گئے اور روز سے ناچنا ہو گئے کتاب نازی تو اس لیے عوید جی کہ ہم اس کی پیر بھی کریں اس سے نصیحت آسی کریں لیکن ہم نے اپنی کتاب سے تعلق بس اتنا رکھا ہے کہ یہ کتاب برکت والی ہے اور یہ سالے سباہ دنیا اس وقت تلاش کر رہی ہے کہ کوئی نصیحت ہمیں کرے بگڑا ہوا انسان تصور کرتا ہے کہ کوئی اسے نصیحت کرے کوئی اسے سمجھانے والا ہو سمان میں جتنے بھی انسان نظر آ رہے ہیں کوئی ایسا نہیں جو نصیحت کا انتظار نہ کرتا ہوں یا نصیحت کا متمنی کا بس آقاق بگڑے میں بچے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں بہت سارے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و برزمان کے شاگر حافظ عبد الرعو فڑے رحمت و برزمان کے شاگر حضور مجاہد ملت علی رحمان کے شاگر یہ کہتے میں نظر آتے ہیں یہ ان کی صحبتوں کا نتیجہ تھا جو آج ہم سے اتنا کام دے گا نصیحت اس کتاب کو نصیحت کی کتاب سمجھو اور یہ کتاب علیف لامین کی علیف سے لے کر ونناس کی سینھ تک بلکہ الحمد کی علیف سے لے کر ونناس کی سینھ تک قدم قدم پر تمہیں نصیحت کر رہے اور اس قوم کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو نصیحت قرآن نے اور صاحب قرآن نے کی ہم نے اس نصیحت کو فالو نہیں کیا ورنہ جب اس قرآن کی نصیحت پر ہم عمل کرتے اس نصیحت کی کتاب کو فالو کرتے تو جہاں سے گزر جاتے کامیابیاں بڑھ کر ہمارا استقبال کرتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ انسان خود سمارنے کے لیے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سا طریقہ افریار سمائے کس چیز کے ذریعے اتنا بڑا انقلاب حضور لائے کہ صدیوں پرانا کفر جو سینے میں جمع ہوا تھا رسول آزم نے اسے نکال کر وہاں اسلام کی شمر وزن برما دی خوریزی کے اندر زندگی گزارتے والوں کو شیر و شکر کر دیا رہ زبوں کو رہ بری کا سلیقہ سکھا دیا تو وہ کونسی چیز تھی جس کے ذریعے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لائے تو قرآن کہتا یددو علیکل آیاتنا ویزکیتو حضور پر آیات کی تلاوت کرتے اور جب آیات کی تلاوت کرتے تو اس آیات کا اثر ایسا ہوتا کہ جب ہوا کفر ختم ہو جاتا اور وہاں اسلام کی شمر وشن ہو جائے یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب سے نصیحت افس کرنا یہ اتنی عظیر چیز ہے کہ جس کی یہ عادت بن جائے کہ وہ قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرے اور قرآن کو نصیحت کی کتاب سمجھے وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کبھی رسوہ ہو ہی نہیں سکتا ایک ہوتا ہے نصیحت سامنے بیٹھ کر کے کرنا اور اثر قبول کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی سے سن کر دیوار پر لکھا ہوا دیکھ کر کتاب کو پڑھ کر اثر قبول کرنا تو آپ قرآن کی اثر انگیزی کو ہر پہلو سے دیکھ سکتے ہیں خوش سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھیں مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے راک کی تاریخی میں تو کسی گھر سے تلاوت کرنے والے نے تلاوت کی قرآن مقدس دی اور اس آیت کی تلاوت دی اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعِ اس آیت کو سننا تھا کہ فاروق عاظم گلی میں گشت آگر کے گر گئے فاروق عاظم قرآن سننے والے سے اس کے سامنے موجود نہیں تھے وہ تو گھر میں پڑھ رہا تھا تلاوت کر رہا تھا لیکن اس کتاب کی تاثیر اور نصیحت کو فاروق عاظم نے راہ چلتے محسوس کیا اور اس کا اثر انہوں نے خبر کیا اور حق تو یہ ہے کہ قرآن مواصر ہے اور قرآن میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے یہ عقیدہ صرف مسلمانوں کا نہیں کافروں کا بھی کافر بھی جانتے تھے کہ قرآن کی اثر انگیزی بڑی عظیم ہے جب ولی بن مغیرہ کو ابو جہل وغیرہ نے تیار کیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دعوتیں دین پیش کرتے ہیں دعوتیں اسلام پیش کرتے ہیں دعوتیں توہید پیش کرتے ہیں تم پڑھ لکھے ہو تمہارا مقام عجل کے اندر بڑا اوچاہے معاشرے میں دنیا تمہیں آدھی کے نام سے جانتی ہے تو جاؤ جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ اور ان سے کہو کہ دعوتوں تبلیغ کا کام بند کر دیں دعوتوں ارشاد کا کام بند کر دیں دعوتیں توہید کا کام بند کر دیں جاؤ جا کر کے تم سمجھاؤ تم پڑے لکھے انسان تمہاری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان رہی ہے ولی بن مغیرہ پہنچا اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے حض کیا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ٹوٹ پوٹ پیدا ہو رہی ہے آپ کے دعوت کا کام بند کر دیں اسے جو کچھ کہنا تھا اس نے اپنے اعتبار سے کہا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد ولی بھی مغیرہ سے فرماتے ہیں اب میں کچھ کہوں اس نے کہا ضرور کہیے تو میرے آقا نے کچھ نہیں کہا ایک آیت سور نحر کی حضور نے پڑھ لی ابھی یہ آیت حضور نے تلاوت کی ولی بھی مغیرہ کا چہرہ متغیر ہوا اور اٹھا اور اٹھ کر کے اپنے لوگوں کے پاس جانے لگا تو لوگوں نے ابو جہل وغیرہ نے دیکھا تو کہا اب پہلے جیسا ولی نظر نہیں آ رہا جہرہ بدل چکا ہے اس نے شاید اس پر بھی محمد کی بات کا اثر ہو گیا تو جب ابو جہل نے پوچھا ولی پہلے جیسی سیچویشن نہیں لگ رہی کیا ہوا تم سمجھانے گئے تھے اس نے کہا میں نے ایسا کلام محمد سے سنا ہے کہ اس سے زیادہ سینی اور نیٹھا اور اثر انگیز کلا میں نے اپنی زندگی پہ کبھی سنا ہے یہ کافر کہہ رہا ہے اور یہ کافر پر قرآن کی آیت کا اثر ہو رہا ہے کافر ہو کر اللہ کی کتاب کی ایک آیت کو سنتا ہے تو وہ یہ قواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس سے زیادہ معصد اس سے زیادہ شیری اس سے زیادہ دلوں میں انقلاب تم میں والی کوئی کتاب ہے ہی نہیں کوئی کلام میں نے سنا ہی نہیں یہ ولی بن مغیرہ کہا پھر ابو جہل وغیرہ نے کہا کہ اب کیا طریقہ ہے ان کے قریب جانے سے لوگوں کو روکنے کا تو بہت ساری باتیں کہی گئی بہت سارے الزامات رکھنے کی بات کہی گئی آخر میں یہ تیپ آیا کہ یہ ماز اللہ کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے جاتے کرنے کچھ دن گزرے تو ارتبائی بن ربیہ وہ بھی اپنا ایک مقام رکھتا تھا شیر و شائری کے اندر فن کے اندر عدب کے اندر بڑا اونچا مقام رکھتا تھا سب نے متفقہ طور پر یہ تیہ کیا کہ ارتبائی بن ربیہ کو حضور کے پاس بھیدا جائے سمجھانے میں ارتبائی کا جواب نہیں وہ اگر سمجھائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس کا جواب نہ دے سکے اور مان جائیں ارتبائی بن ربیہ بھی پہنچا اور اس نے اقتداء کس طریقے سے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہو دعوت اللہ پیش کر رہے ہو اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں دولت چاہیے تو تم جتنا مان بولو تمہارے قدموں میں لاکھ کے رکھتے ہیں اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں سرداری مل جائے تو ہم سب تمہیں سردار ماننے کے لئے تیار ہیں تم جو کہو گے وہ کریں گے جس سے رکنے کا کہو گے اسے باز آ جائیں گے کارک بھی کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ بتا دو تمہاری شادی وہاں کر دیں گے اپنا بادشاہ تمہیں تصمیم کر لیں گے آقا یہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے ہو یہ بات یاد رکھی گفتگو میں سنت یہ ہے بات کرنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی پہلے پوری بات سنی جائے بھی پھر ٹپ ٹپ نہ کہنے ہی کرنا چاہے ہمارے ہاں بات کرنے کا سنیقہ بھی نہیں آگا اس لیے کہ ہم نے تو ہیرو ہیروئین سے سیکھا بات کرنے کا طریقہ کبھی نبی کی سنت ہم نے پڑھی کہا مانے کہ حضور بات کس طریقے سے کرتے تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطبہ ابن ربیہ کی ساری بات سن لی اس کے بعد عرشہ فرمایا تمہاری بات مکمل ہو گئی عطبہ ابن ربیہ نے کہا ہاں پیری بات مکمل ہو گئی تب حضور نے فرمایا ابو الولید سرکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی جیسے ہی قوم آدھ پر عذاب اور قوم الزموت پر عذاب والی آیت کی تلاوت حضور نے فرمائی عطبہ نے حضور کے چہرے پر مو مبارک پر ہاتھ ہلتیا کہا پس میں تم کو تمہاری قرآت داروں کا واسطہ پیش رہتا ہوں آگے کچھ نہ کہنا یعنی عطبہ جانتا تھا کہ اگر حضور آگے سلاوت چلسے عرشی تمہاری کی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی پھوری فرما دے جب وہ بھی پلٹ کر ابو جہل کے طرف پہنچا تو ابو جہل نے دیکھا تو کہا کیا بات ہے تمہارا چہرہ بدلا بدلا نظر آتا ہے تو عطبہ نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک نیک مشورہ دیتا ہوں اور وہ مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھو دو اگر وہ غالب آگئے تو آخر تمہارے ہی تو قبیلے کے اور عرب کے ہی تو ہیں تو غلبہ تمہیں اور عزق تمہیں نصیب ہو جائے گی اور اگر کوئی دشمن ان کو قد کرتے تو بھی تمہارے مراد پوری ہو جائے گی لیکن سن لو محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کلام کا بدل کسی کے پاس ہوتی نہیں سکتا ہے یہ ہے قرآن کافیل قرآن کا اثر خبول کرتا ہے ہم یہ جو پوری دنیا پہ ڈھنڈھوکا پیٹ رہے ہیں کہ آخر مصیبتوں کے بادر ہمارے سر پر کیوں مڈلا رہے ہیں تکالی کی بادیوں میں ہم کیوں بھٹک رہے ہیں پریشانیاں ہمارے دروازوں پر کیوں دستک دے رہی ہیں جبکہ ہم مومن ہیں کبھی سنا بھی آپ نے قرآن کس کو مومن کہتا ہے قرآن میں مومن کی تعریف کیا کی اِنَّمَا الْمَدْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوا وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْكِمْ آيَابِنُ زَادَتُمْ اِمَانًا مومن تو وہی ہے کہ جب اس کے سامنے انداز یا کیا جائے تو اس کا دل کھانکنے لگتا ہے اور جب اس کے سامنے آیات کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں آیات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں اور اگر کوئی حد اسے پڑھنے والا ہو تو کہیں کہ امام جلدی بدلو یار یہ تو بہت ٹائم لگاتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ارے جس قوم جب محضات ایسا بن چکا ہو کہ قرآن سننا اسے اچھا نہ لگتا ہو وہ قوم زمین کے اوپر باعزت کیسے جی پائے گی جبکہ قرآن سننا یہ بھی حضور کی سنت ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت عبداللہ انہیں مسعود عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے حضرت عبداللہ مجھے قرآن سناو حضرت عبداللہ قرآن سناتے تو سرگار سن کر کے آپ دیتا ہوتے آنکھوں سے آنسوں روا ہو جایا کرتے ہیں آج رمضان مبارک میں ایسی جگہ ترابی پڑھنے کے لئے لوگ جاتے ہی جہاں یعلموں تعلقوں کے علاوہ کچھ سمجھ میں ہی نہ ہے جہاں جنگی ترابی خط ہوتی ہو وہاں بھیڑ زیادہ ہو اور بڑی مادرت کے ساتھ بڑی مادرت کے ساتھ برا لگے تو مجھے معاف کیجئے گا ہمارے یہاں قرآن شریف پر توجہ بلکل ہے لیل لوگوں میں شوق بھی ختم ہو چکا جب قاری قرآن کلابت کریں گے آپ کو دس بی سے زیادہ نظر نہیں ہیں یہ حال قرآن شریف کو سننے کے ساتھ سکتا ہے چاہے کتنا ہی اچھا قاری آگر بڑا دیا جبکہ واحد اللہ کی یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کے وقت تم اللہ سے دعا نہ بھی مانگو جب یہ پڑھی جائے تو تم چھپ رہو اور صرف سنو اس کو تو سننے پر بھی اللہ رحمتوں کو نازل کرنا تھا صرف سننے پر دیا کوئی القرآن تو رحم کے لئے درب ادرب کی ٹھوکرے کھانے سے بہتر ہے کہ قرآن مڑھو اور قرآن سنو اسی کے درب پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی رحم و کرم کی بھی ماننے کی میرا مولا خود تم پر رحمتوں کی بارش نازل کرنا ہے یہ نصر کی کتاب ہے یہ نصر کی کتاب ہے اور صحابہ تابعین اولیاء اس سے نصیت لے دیتے تھے اس سے نصیت حاصل کر دیتے تھے اللہ وقت خود امام آزم تو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے امام کی ایک قدام نماز عطا کر رہے ہیں امام نے سورہ زلزال کی قلاوت کی ادا زلزلت الارد و زلزالہا و آخرتت الارد و از خالہا بڑی امام ہے یہ سورہ امام آزم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رونے ہوں کہ امام آزم نماز ختم ہوئے آنسو ٹھم نہیں رہے جب سب نماز پڑھ کر کے مزید سے جانے لگے تو خادم سے امام آزم اکو حنیفہ رحمہ نے فرمایا کہ آج کی رات کوئی مزید میں رہنے دو پر تم بند کر دو مزید کو چلے جاؤں خادم نے مزید میں دروازہ بند کیا چلا گیا امام آزم کو تنہا چھوڑا لیکن صبح جب امام آزم کی صبح جب وہ مزید میں خادم حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام آزم اپنی داڑی کو پکڑے ہوئے رو رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری اور کہہ رہے اللہ اگر تُو نے نومان بھی ثابت کو بخش دیا تو یہ تیرا کرم اور جب محسوس کیا کہ کوئی رجیس حال میں دیت بہا ہے اور کوئی قریب آ چکا پلٹ کر دے گا تو خادم ہے تو سنیے کیا فرماتے ہیں ارشاق فرماتے ہیں کہ تُو نے جو حال میرا دیکھا ہے نا جب تک میں زندہ ہوں کسی سے ذکر مت کرنا ولایت چھپائی نہیں جاتی چھپائی جاتی چھپائی جاتی یہ اللہ والے ہو اور یہ امام آزم آپ جہاں ان کا مزار اعتنس موجود ہے چھ ہزار قرآن شریف امام آزم نے وہاں بیٹھ دے سکتے ہیں یہ قرآن سے لگا ہوتا ہے یہ قرآن سے شغف تھا یہ نصیحت کی کتاب ہے جس نے نصیحت لی اس کتاب سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سمر گئے خود فضائر بن آیاز علیہ الرحمت و برزوانی اسی قرآن سے نصیحت آسی ہے ایک آیت میں ان کی زندگی بدل گیا اور ولایت کے اونچے مقام پر پہنچا جاتی ہے قاری سے سن لی آلم یعنی لیلذین آمدوہن تک شاکو ان نے دکھنی لیلہ بس اس آیت کو سننا تھا زندگی بدل گئی داکہ زمین چھوڑ کر تومہ کر لیتے ہیں اور ولایت کے اونچے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں پتہ چلا یہ کتاب نصیحت کی کتاب ہے اس سے نصیحت پیر صاحب کی نصیحت اپنی جگہ پر ہے باپ کی نصیحت اپنی جگہ پر ہے استاد کی نصیحت اپنی جگہ پر ہے سب کی نصیحتیں اپنی جگہ پر لیکن قرآن کی نصیحت اپنی جگہ پر ہے اس سے نصیحت آسی کرو اور اس کے فرمان کے مطابق عمل کرو اللہ دنیا اور آخرت میں سوچوئی عطا کرو پہلی چیز پہلی صفت جو اس قرآن کے بیان کی گئی کیونکہ قرآن مقدس کے کئی اوصاف ہیں اور قرآن مقدس کے نزول کے کئی مقاشر قرآن میں بیان کیے گئے لیکن میں نے جنس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں چار صفتوں کا ذکر پہلی چیز یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے تو نصیحت ہے اس کتاب سے دو اور یہ کتاب نصیحت کی کتاب ہے جب اس کتاب سے نصیحت کرو گے تو ایک ہوتا ہے تمہارا جملہ اور ایک ہوتا ہے رب قدیم کا فرمان دو دوں میں بڑا فرق ہے اللہ کی کتاب کا اثر انسان کے دل پر پڑھ جاتا کرتا ہے تو ماز جب ہو تو قرآنی آیات اور حدیث سے مزیر سے اس کتاب کی تاثیر اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں میں پیدا فرق کرتا ہے دوسری صفت قرآن کی بیاد کی گئی ہے وَشِفَاعُن لِمَا فِي الصَّدُونَ دلوں کی شفا ہے اللہ کا پر حکمت دیکھیں دلوں کا علاج نہیں فرمایا دلوں کی صحت علاج اور شفا دونوں میں فرق ہے علاج میں انکام ہوتا ہے کہ شفا ملے گی یا نہیں ملے گی لیکن جب شفا کہ دیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شفا ہی ملنی ہے بٹا چلا ہر بیماری دا علاج چاہے مزاہری ہو یا باطری ہو جسمانی ہو یا روحانی ہو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا قرآن مقدس ہو رہا وہ خاص طور پر دلوں کی بیماری کوئی تبید کے پاس حسد کی کوئی ٹیبلٹ میں نہیں لے گیا آپ کسی سے جا کر گئیں میرے سینے میں کینہ رہتا ہے امریکہ کسی ڈاکٹر سے کہیں کوئی ٹیبلٹ ہو تو آپ دیجئے تاکہ کینہ نکل جائے جب ابھی کورونا وائرس ہی کی دوا نہیں لکھا سکے تکینے کی دوا کیا نکل جائے کوئی ڈاکٹر نہیں لے گا آپ کو حسد کے بارے میں جا کر پوچھئے ڈاکٹر کے پاس کوئی میڈیسی ہو تو دو میرے دل میں حسد بہت رہتا ہے تو حسد کی آپ جو جلتی رہتی وہ مجھ جائے وہ مجھے ٹیبلٹ کو کوئی نستا دوں نہیں دے گا لیکن قربان جائے یہ کتاب تمہیں حسد کا علاج بھی بتائے گی کینے کا علاج بھی بتائے گی بلکہ تمہارے دل میں جتنی بھی بیماریاں ہیں خفر سے لے کر فرسک تک ہر بیماری کا علاج نہیں ہر بیماری کی صحیح اور شفاق اللہ کے قرآن مقدس کو بیانا ہے اسی لیے قریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لے جب کسی کا علاج کرتے ہیں تو صورت وہ شفاہ سے کرتے ہیں یعنی صور فاتح سے صور فاتح سے ناج کرتے ہیں اور مریض کو شفاہ مل ہی جاتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دماغوں سرکار حضر مفتی آدمی ان علیہ رحمت ونفر عزم کی آدھت کیا تھی مریض آتا آیات شفاہ پڑھ کر کے اسے ڈم کر دیا کر دیتے تو یہ بیماری کے لئے شفاہ ہے میں آپ کو پوری گیرنٹی کے ساتھ اور کھیلے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ نہ کرے صدبہ نہ کرے کوئی ایسا مرد لاحق ہے جس کا علاج سمجھ میں نہیں آتا تجوید کے ساتھ صحیح طور پر آپ قرآن کی تلاوش شروع کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا شفاہ کا فرمات ہے یہ شفاہ کی کتاب اس لئے کہ قرآن نہیں کنا رب کا فرمان ہے یہ شفاہ کی کتاب تو اس سے شفاہ حاصل کرو اس سے طاقت حاصل کرو اس سے قوت حاصل کرو آپ دیکھیں نا چالیس سال کے بعد باکٹر بولتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو ویٹامین کی ٹیبلٹ لینی پڑے گی آپ کے ہنڈے کمزور ہو گئے آپ کی نگاہ کمزور ہو گئے آپ کی کمر کمزور ہو گئی یہ ٹونک کے ٹیبلٹ یہ طاقت کی دمائے آپ کو استعمال نہیں پڑے گی میں حیرام ہوں اولیاء کی زندگی پڑھتا ہوں تو کسی کی صیرت میں کوئی تولیق نظر نہیں آتی پھر طاقت آتی کہاں سے تھی ان کے پاس طبانائی آتی کہاں سے تھی ان کے پاس تو تسلیم کرنا پڑے گا ان کی طاقت کا ذریعہ قرآن تھا ان کی طبانائی کا ذریعہ قرآن تھا وہ قرآن سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کیے ہوئے تھے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خود مولا علی قدم اللہ تعالی و جہول قریب ارشاہ فرماتے ہیں میں کھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک پورا قرآن ایک قرآن سے تھا میں ابھی گونڈا کے قریب کہیں کچھ دنوں پہلے ایک پروگرام میں حاضر ہوا تھا تو چونکہ کئی موقع پر مجھے نکاح پڑھانے کیلئے کئی مقامات پر نکاح پڑھانے کیلئے جانا پڑتا ہے تو میں آپ کو کیا بتاؤں میں اپنی قوم سے کہوں کہ تم قرآن پڑھو جس قوم کا حال یہ ہے کہ پہلا قلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتی میں نے کئی دولوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کو پہلا قلمہ پڑھایا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ وہ بھی صحیح طور پر نہیں پڑھا تو جس قوم کا حال یہ ہو جی کا ہو کہ قلمہ بھی صحیح طور پر نہ پڑھنا جانتی ہو اس قوم کو ہم قرآن سے سیکھ رہے ہیں قرآن شریف اتنا تعلق قرآن شریف سے کمزور کر دیا گیا اتنا کمزور کہ العیاض باللہ العیاض باللہ پڑھو میں ابھی نہیں سیکھنا اور اس قطع پر عمل کرنے کا جذبائی ختم ہو چکا ہے میرے استادے کے نامی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں مولانا میرے عادت ہے کہ صبح اوپ کے سب سے پہلے سچ دیکھتا ہوں اس کے بعد جھوٹ دیکھتا ہوں میں نے کہا سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے ارشاہ فرماتے ہیں کہ سچ قرآن ہے اور جھوٹ اخبار ہے قرآن جیسے سچی کتاب کوئی ہے ہی نہیں تو میں پہلے اپنے آپ کو سکون دے دیتا ہوں سچی کتاب کو دیکھ کر پھر اس کے بعد اخبار دیکھتا ہوں کہیں سے کوئی سچی چیز نظر آ جائے پرنا میں جانتا ہوں بھائی ساکھو جو چاہو رکھو ہے اور ہماری قوم کا سیسٹم کیا ہے اور میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں صبح اٹھا ہی میں سب سے پہلے 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 کس کا میسے جائے یہ کتاب چیف چیف کر کے کہہ رہی ہے مجھ سے تعلق نائم کرو میسے دیکھو گے عبادت کا ثواب نہیں اخبار دیکھو گے عبادت کا ثواب نہیں لیکن قرآن کو دیکھنے پر بھی اللہ عبادت کا ثواب بکا کرنا دیکھو قرآن سیکھو قرآن پڑھو قرآن اس سے تعلق اپنا مضبوط سے مضبوط تر کرو تمہارا دل گبراتا ہے اللہ کی کتاب پڑھو اللہ تمہارے دل کو شکوت کی بھولت اتا کرما دے گا تم کمزوری محسوس کر رہے ہو قرآن پڑھو تمہیں تبانائی اللہ عطا کر دے گا تمہارے دل و دماغ میں ٹینشن ہے قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارے دل و دماغ پر سقینہ نازل کرما دے گا یہ کتاب ہر قسم کی پریشانی کا علاق ہے یہاں تک کہ زمین کے اوپر کی پریشانی اگر اس کا علاق چاہتے ہو تو بھی یہ کتاب ہے اور زمین کے اندر کی پریشانی کا علاق چاہتے ہو تب بھی یہ کتاب ہے اور میدانِ محسوس کی پریشانی کا علاق چاہتے ہو تب بھی یہ کتاب ہے یہ کتاب ہر پریشانی کو جو کرتے ہیں جو روز آنا رات و سور الملک کی تلاوت کرے تو قبر کی وحشت قبر کی اٹینشن قبر کے سوال کے حوالے سے سبکار فرماتے ہیں اس کا نام صورت المجادلہ بھی یہ جھگڑا کرنے والی صورت ہے یہ جھگڑا کرنے والی صورت ہے جو روزانہ اس کی قلابت کرتا ہوگا جب مر جائے گا اور شامت اعمال کی بنیاد پر اگر اس کے لیے عذاب کا حکم ہوگا تو یہ صورت اللہ کی بارکن میں سے پارش کرے گی کہ مولا اسے جہنم میں نہ بھیجے میری تلاوت کیا کرتا تھا تو رب ارشاد فرمائے گا اس کے آمال ایسے تھے کہ یہ جہنم کا حقمار ہے تو وہ آج کرے گا مولا اس کو بس لے ورنہ اپنی کتاب میں سے مجھے نکال دے یہ سورت مکہ ہے لیکن نہیں پڑھنا کتنے گھر ہیں جہاں قرآن گوزانہ کھلتا ہے آقا اے گریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے اور قبرستان میں مردہ رہا کرتا ہے اس لیے بچھر سے بھی ڈرتے ہیں یہ کھٹ مل سے بھی در 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 دے ہیں بچیوں کو شادی کے اندر بہت کچھ رہیں گے لیکن قرآن مقدس دے تو دیں گے لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اپنی بچی اور اپنا داماد جو ہے دروازے پر آ کر مانگنے والا لب بنے اس کے لیے بھی کوئی نسخہ دیتے ہیں آپ تو زیادہ تر دامادوں کا حال اللہ ہی بہتر کریں ایک چلی لکھا جو صحابی اس طرح مرد پر تھے صاحب فراشت پریت تھا کہ رو قبض ہو جائے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں پہنچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کچھ رکھا آپ نے پیش کی رکھ لو اسے تمہارے علاج و معالجے کے لیے کام آئے گی انہوں نے کہا میرا علاج میرا مولا کرے گا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے کہا رکھ لو تمہیں کچھ ہو گیا کہ تمہاری بچیوں کو کام یہ پیش ہے تمہاری بچیوں کو کام آئے گی بسٹر پر لٹے ہوئے تھے اٹھ کر کے بیٹھ گئے کہا میر المومینین آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بچیاں فاقے سے مر جائیں خدا کی قسم میری بچیوں کے گھر میں کبھی فاقہ آئی نہیں سکتا تو حضرت عثمان رضی نے فرمایا اتنے یقین سے کس لیے کہتے ہو تو کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچی روزانہ گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی اس گھر میں کبھی فاقہ آئی نہیں سکتا میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے یقین ہے کہ میری بچیوں کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا یہ تک براہ ٹی وی فریج ائر کنڈیشن ساتھ رہتے ہو کبھی سورہ واقعہ بھی یاد کلانے کا وقت نکار ہو چکھاؤ اسے تاکہ چاہ جائے تو اس کے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھرکتیں ہٹا فرمائے اور تندستی کو دور فرمائے تو قرآن شفا ہے ہر پریشانی کے لئے قرآن شفا ہے ہر پریشانی کوئی بھی پریشانی وہ قرآن شفا ہے اور یہ میں نہیں کہتا دل کی شفا تو ہے ہی اور مقام قدر نے فرمایا وَنُنَزِّبُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَا وَرَحْمَتُ لِلْمِنِينَ اور خواف طور پر دل کا تسکرہ تو اور بھی مقام آفر ہے دل کی شفا تو قرآن مقدس میں اللہ نے رکھی ہے دل کی شفا سے پر آت آپ صرف یہ نہ سمجھے گا کہ گفر فیس پور حسد اور غیبت بغیرہ بلکہ آپ کا دل کسی خوف سے لرز رہا ہو اور کوئی خوف آپ کو پریشان کر رہا ہو آپ اللہ کی کتاب اتنامت کریں اللہ آپ کے دل کے دل طاقت و طبعہ نئی عطا رہا ہے اس لیے کہ یہ طاقت والی کتاب اتنی پابرفل کتاب ہے کہ لَوْ أَنزَلْنَا حَادَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلْ لَرَأَيْتَمُ فَاشِعَمْ مُتَسَدِّعَمْ مِنْ خَشِعَتِ الْقَالِ تو یہ کتاب دلوں کی شفا ہے دلوں کی سرد ہے پھر آگے قرآن کہ حوالے سے رب قدیر پر شاہ فرماتا ہے یہ ہدایت کی کتاب یہ راستہ دکھانے والی کوئی راستہ سیدھا بھی دکھاتا ہے کوئی گیڑا بھی دکھاتا ہے ہم ابھی آئے کتنا پوچھ 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 کبھی ہوئی میٹ میں دیکھتے 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 برہار یہاں پہ پہنچ گئے کبھی آگے پی رہے جاتے ہیں کبھی پیچھے آگے برہار اللہ کا قرآن پہ خیر و آفر سے پہنچ گئے تو کوئی سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے کوئی تیڑا راستہ بھی دکھاتا ہے لیکن قرآن تو خود قرآن کیتا ہے بے سکت یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب یہ سیدھا راستہ ہی دکھاتے ہیں یہ کتاب اور اس کے بتاہیے راستے پر جو چلان تو چندر پہ جاندر پہ دب لیتا یہ اتنی عظیب کتاب آپ کو مسئیبتوں سے نکلنے کا راستہ سمجھ میں نہیں آتا اس کتاب سے کچھوں مسئیبت سے نکلنے کا راستہ بتائے گی تندرستی سے نکلنا چاہتے ہو اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرو یہ کتاب تمہاری رہنمائی کرے تو سیدھا راستہ دکھانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مقدس ہے بلکل سیدھا راستہ اور تمہیں آگاہ بھی کرے گی کہ غلط راستے کون سے ہیں اس سے بچو اور کہ سیدھا راستہ ہے اس پر چلو اور جو قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے وہ منزل مقصود تک بہت جاتا ہے اسے خدا بھی مل جاتا ہے مصطفی بھی مل جاتے ہیں اور جندر بھی مل جاتا ہے جو قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اب قرآن کو ماننے والا مسلمان خود آج کے دور میں یہ کہہ رہا ہے مولانا بڑا مشکل ہے دین پر عمل کرنا نہ دالو قرآن خود کہتا ہے لا يکلف اللہ نفسا اللہ صاحب تم پر کوئی کنا بوجھ نہیں رکھا گیا جو تم اٹھانے کی طاقت رکھتے ہو اللہ نے تمہیں اسی چیز کا مکلف کیا اتنا ہی مکلف کیا ہے اور اتنی ہی چیزوں کا حکم دیا ہے جو تم اٹھانے کی طاقت رکھتے ہو سرکار خود فرماتے ہیں اب دین و یوسر دین آسان ہے بلکہ قرآن خود کہتا ہے اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا تمہارے لئے کوئی تکلیف اللہ نہیں چاہتا وہ تو آسانی چاہتا تکلیف تو اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نفس کے گناہ بن گئے نفس کے پیروگار بن گئے شیطان کے بتائے کے طریقے پر چلے لگ گئے رحمان کی محبت کم ہو گئی قرآن کی محبت کم ہو گئی صاحب قرآن کی محبت کم ہو گئی یہی وجہ ہے کہ قرآن پر چلنا ہمیں دشوار نظر آتا ہے ورنہ صحابہ اکرام علیہ مدردوان کی زندگی دیکھیں اولیاء اکرام علیہ مدردوان کی زندگی دیکھیں تابعین اکرام کی زندگی دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ وقع علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان کے لئے قرآن پر عمل کرنا اتنا آسان تھا کہ نفس کے مقابلے میں جب بھی قرآن کی کوئی آل سن لیتے نفس کی پیارے بھی نہیں کرتے اللہ کے فرمان پر عمل کرتے کون نہیں جانتا حضرت امام عالی مقام علیہ جدہی وعلیہ صلات و السلام گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے غریب مستین فقر آئے کنارے پر بیٹھے دیکھا رہے تھے امام کو دیکھا اچھی سواری پر تشریف لا رہے ہیں امام کو دیکھا اوپے حضور آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں امام حسین سواری سے اُترے ان غریبہ کے ساتھ بیٹھ کر کھائے اور کھا کر پھر اپنی سواری پر بیٹھے اور ارشاد فرمایا تمہاری دعوت میں نے قبول کر لی اب میری دعوت بھی تم قبول کرو میرے گھر پر بھی آؤ تاکہ میں تمہاری خدمت کر سکا اور کر امام کی آنکھوں سے آنسو رکل گئے تھے اور اس وقت امام کے زبان پر جو آیتِ قریبہ تھی وہ کون سے تھی انہو لا یحب المستقبری بے شک اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا یعنی اگر سواری پر میں ہوں بڑی سواری ہے اور غریب میں مجھے کھانے کے لیے بلا لیا اب میں یہ اگر کر کے کہوں یہ اس لائق نہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا سکوں تو یہ تکبر ہے اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے تو امام نفس کی پاک ماننے کی بجائے قرآن کی پاک مان کر اترے ساتھ میں کھائے اور بتا گیا میں نفس کا غلام نہیں لکھ اس کا پاکر غلام یہ ہے ہمارا حال بلکل بلکل گلٹا ہے نفس جو کہے قرآن کہے کل للمؤمنینہ یا قدو من افسار ہی میرے محبوب مومنوں سے کہہ دیں نگاہیں نیچی رکھیں یہاں مزید میں ٹوپی پہن کر مزید بھی نماز پڑھ دھتے ہیں ماں نکھ لے کوئی لڑکی نکھ لے تو تھوڑی دیر بھی نماز کا اثر نہیں گھوڑا چون تھوڑی دیر بھی اثر نہیں کہ چلو پانک دس منٹ تک تواصل رہتا لیکن وہ بھی نہیں اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں قرآن کی پائٹ لائن کو فالو کرو اور بہت سارے ایسے کی ہوتے ہیں اللہ ان کے ہمارے سب کے حال پر کرم کے نظر فرمائے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں صوف اعویٰ کے پابند ہوتے ہیں تحجد گزار ہوتے ہیں تکبیر اللہ تک تک نہیں ہوتی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی ہے حضرت ابو عمامہ رضی اللہ تعالی ہم اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عمامہ قیامت کے بھی کچھ لوگ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر لیا اور تحجد گزار جی ہوں گے لیکن ان پر میرا مولا نظر کرم نہیں فرمایا تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں تہجد گزار لیکن ان پر میرا مولا نظر کرم نہیں فرمایا تو درست ہے حضرت ابو عمامہ حس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجب ہوں گی اس کی تو میرے آقا نے فرمایا لوگوں کے سامنے عبادت بزار تو گتھا تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں آج آپ دیکھ لیں یہ اللہ رحم و کرم فرما ہے رات کی تاریخی میں ہمارے نوجوان کیا جا دیکھ رہے ہیں کیا جا در میں جبکہ قرآن کہتا ہے بے شک آسمان و زمین میں جو کچھ ہے کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں میں جب اس پر سوچا تھوڑا سا کہ آسمان کی بات کیوں کی گئی تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہوای جہاز آسمانی پر تو اُڑتا ہے اور وہاں بھی اے روستیس و قریب میں لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں تو اگر کوئی وہاں سوچے کوئی دیکھنے والا نہیں تو قرآن کہتا ہے کہ کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں کہاں گناہ کرے گاں کہاں جا کر گناہ کرو گاں اگسانوں سے چھپ سکتے ہو خدا سے نہیں آنکھوں کی خیامت اور دل کے پھیل کو مچانکہ اس سے چھپر کہیں نہیں رسل اسی لئے بڑی فیاری بات حضرت باعزید گستامی علی رحمت و برزمان نے ایک نوجوان سے فرمائی ایک نوجوان باعزید گستامی علی راما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور تقریباً گناہوں سے اللہ نے توبہ کی توفیح پتہ فرماتی لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ بچ نہیں پاتا آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سا گناہ ہے جس سے نہیں بچ پاتے آپ پڑی دیر چھپ رہے تو خود اس ہی نے بتایا کہ حضور ایک گناہ جس سے میں نہیں بچ پاتا وہ گناہ یہ ہے کہ جب میں راہ نکلتا ہوں تو میری نگاہیں خدا کھا جاتی ہیں اور میں رہن محرم کو دیکھنے لگ جاتا ہوں اس سے بچ نہیں پاتا حضور اس کے لئے میرے لئے آپ دعا کریں یا کوئی رسل آتا سکتا ہے اب اللہ والوں کے جملوں میں تاثر بھی تو ہوتی ہے کیا پیاری بات سکتا ہے بھا یزین گستامی علی راما فرماتے ہیں بیٹے جب راہ چلتے ہوئے تیرا نفس تجھے برگ آئے اور کسی غیر محرم کو دیکھنے کا حکم دے اس وقت صرف اتنا سوچ لینا تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے بس اتنا سننا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو چاری ہو گئے چلا گیا کچھ دنوں کے بعد تو بارگاہِ بائیزید میں حاضر ہوا تو عرض کرتا ہے اللہ آپ کو چھزا آتا فرمائے اب تو ڈگاہ اٹھتی ہی نہیں ہے کسی غیر کے طرف اٹھتی ہی نہیں ہے تو اے رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیبانوں یہ بس سمجھ نہ کہ آنکھ دل کان ہمارا ہے ہم جو چاہیں کریں جو چاہیں دیکھیں نہیں پران کہتا ہے اِنَّا سَمْعَ الْبَسْرَ بَلْسُحَادَكُ الْعُلَائِكَ تَقَانَ عَنْهُ مَسْئُلَا قیامت میں پوچھا جائے گا آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا دیکھا؟ کام کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا صلاح؟ اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا کس سے محبت کی؟ پوچھا جائے گا جس لیکن جس نے آنکھ دیئے وہ پوچھے گا کہ کیا کیا ہے اس آنکھ سے؟ جس نے کام دیا ہے پوچھے گا کیا کیا ہے اس آنکھ سے؟ جس نے دل دیا ہے وہ پوچھے گا کیا دیا اس دل کے اندر کس کی محبت کو جگہ نہیں کروے؟ تو اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانوں یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتی ہے کوئی دکھاتا ہے تو اس کے بتاہے راستے پر چلو محزل مقصود پر پہنچ جاؤ اس نے کہ خطرہ بہت ہے راہ چلنے میں خطرہ بہت ہے اس لئے کہ شیطان کیڑے راستے پر نہیں بیٹھا ہے سیدھے راستے پر بیٹھا ہے خود قرآن کہتا ہے کہ شیطانی کا میں ضرور بیٹھوں گا ہم کے لئے تیرے سیدھے راستے پر وہ سیدھے راستے ہی پر بیٹھو جہاں کوئی چلنا چاہے گا گھرانے کی کوشش کرے گا لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کا دعاو اس مندل پر نہیں چلے گا جس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہے اور جس نے قرآن کو اپنے لئے ہدایت کی کتاب مانا اور اس کے بتاہے راستے پر چلے گا وہ گنرہی سے بچے گا اور جو رسول عاصم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی محبت میں زندگی گتارے گا اللہ عاصم و جل اپنے محبوب کے سمجھے میں قرآن کی نظر فرمایا گا یاد رکھیں قرآن بھی ہدایت کی کتاب ہے اور ذات رسالت مان صلی اللہ علیہ وسلم بھی حادی ہیں ہدایت دینے والے حادی ان کے راستے پچلوں کے ہدایت دینے والے قرآن کہتا یہ ہدایت کی کتاب مطقیوں کے لئے اور حضور کے حوالے سے قرآن نے کہا ان کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حصیب ہو جائے تو حضور کی پیروی میں بھی ہدایت ہے اور قرآن کے طریقے پر چلنے میں بھی ہدایت ہے ہاں نے یہ دونوں طریقے چھوڑ دی اور شیطان کا طریقہ اپنا نشور کر دی انقیاس کے لئے تو یہ پران ہدایت کی کتاب راستہ دکھاتا ہے کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی پریشانی ہو یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میرے پوٹ کی رسی بھی گز جائے تو میں اسے پران سے تلاش کرتا یوں ہی تھوڑی ترہا ہوتا صحابی کبھی جھوٹ سوال ہی نہیں ہوتا ہے لیکن وہ چانتے تھے کہ یہ کتاب ہے جو ہر پریشانی کا سولیوشن ہے اور پھر چوتی سطفت قرآن کی بیان کی گئی ہے وَرَحْمَتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور یہ رحمت ہے مومنین کے لئے قرآن بھی رحمت رسول بھی رحمت رحمت ہی رحمت ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم کو چاہیے کہ اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور قرآن مقدس کے کئی اوصاف اور کئی خوبیان اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کرمائیں میں نے ان میں سے صرف چار خوبیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا آج آپ کو یہ سبق لے کر اور سے حفیظ اللہ علیہ الرحمت و غرزوان میں جانا ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ یہ کتاب نصیحت کی کتاب ہے جب اسے پڑھو تو یہ یقین رکھو کہ ہمارا رب ہمیں کچھ حکم دے رہا ہے اس نصیحت کو قبول کرو کبھی رب نے براہ راست ہم مجھے دیا کبھی محمود کے ماسٹر سے حکم دیا قل للمؤمنی دیگو تومین افسادی قل انکنتم تو حکم دنہ اس طریقے سے حکم دیا اب اس حکم کی پیر بھی کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے ملے بیارے آقا صلی اللہ عدوے صلی اللہ کے بیارے دیوانوں یہ صحت تھے دلوں کی دل پہ جتنی بھی گھبراہت بے چینی پریشانی اور جو کچھ بھی ہو جب بھی ایسی تیفیت بن جائے قرآن کھولو پڑھنا شروع کرو اللہ اللہ دلوں کو سکونتہ فرمائے گا گفر کا مرد حفظ کا مرد جتنے بھی امراض ہیں ہر مرد کی شفاہ جو دلوں کے امراض ہیں اللہ عزب جلد نے قرآن مقدس و رکھا ہے اور اسی طریقے سے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے تمہیں اگر کوئی راستہ نہیں مل رہا تم قرآن کی طرف رجوع کرو یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا اور ہم میں کا ہر کوئی اللہ سے رحمت کا طلب کار ہے کہ اس کی رحمت کے کچھ چیتے ہم پر بھی پڑ جائیں تو اللہ نے اپنی کتاب کو رحمت بنا کرنے بھیجا کہ یہ کتاب مومنوں کے لیے رحمت ہے اللہ ہو اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نمانوں اب آخری بات ارس کر کے میں اپنے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں یاد رکھیں اللہ والوں کی باتوں کا اثر کیوں تھا ہم تو گھنٹے تقریر کریں کوئی فرق نہیں پڑھتا اللہ ماشاء اللہ کین اللہ والے ایک جملہ بول کر نکل جاتے ہیں آدمی تڑکنے لکھ جاتے ہیں وجہ کیا جاتے ہیں قرآن میں دو وجہ بیان تھے جو کتاب کے دامن کو تھانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کے عجل کو ذائع نہیں فرماتا وہ نماز کے پابت ہوتے ہیں اور قرآن مقدسوں کا تعلق بڑا سپرونگ ہوتا بڑا مضبوط ہوتا بڑا مضبوط ہوتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُن کی زمان میں تاثیر بیدا فرما دے گا تو میرے پیارے آقا اصلاح اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن مقدس سے رہنمائی حاصل کریں قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں قرآن مقدس کی تعریمات پر عمل کریں اور قرآن مقدس کو صرف اسالے سواب کی کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریمات پر عمل کی کتاب سمجھیں اور جس طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قیامت کے دن قرآن شفاعت کرائے گا بلکہ اسی طریقے سے صاحبِ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفی بنایا ہے یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو قرآن اور صاحبِ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں میں سرخ روئی اور شرخ لندی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و دفین ہم سب کو قرآن مقدس پر عمل قرآن مقدس کے تلاوت اور قرآن مقدس سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھیں اور رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ موسیقا